ہسٹی لائٹ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم اللہ کی جس پیغمبر کی بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کی بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد امان حکومت سمال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ تعالیٰ کی سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتہ اقلی کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسان کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے چرن پرن اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جبنا وسیع عریض ملق اتا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی تقبل نہ تھا وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہ خدانے سے ایک پیسہ نہ لیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ سے زنبیل سیکھ کر اس کو فروغ کر کے ضرور اقاد کیا کرتے تھے کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اسی کی روٹی پکا کر کھاتے آپ اکثر روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت آلیشان بلتقلق مکان بنوایا جس کا رکتہ تقریباً چھتیس قوس تھا اس مکان کو سونے چاندی کی ایٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاکوت اور زرمد جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تق بنوایا جس کی لمبائی تین کوس تھی سارا تقھ ہاتھی دانس سے بنایا گیا جو لال فروزہ زرمد جیسے پتروں سے مزین تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی ایٹے لگی ہوئی تھی تخت کی چاروں طرف کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی اور ہر ڈال پر ایک توٹی اور تاؤز بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا ان درختوں کے خوشیں انگوروں کی طرح تھے اس تخت پر نیچے اور دائیں بائیں ایک ہزار سونی کی کرتیاں لگائی گئی تھی جس پر لوگ بیٹھتے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کر دیئے گئے تھے یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی ریایہ تھے اس عظیم و شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حیبہ سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور توٹی اور تاؤز بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھلا دیتے جس سے مشک وغیرہ کی خجبوں نکلتی تھی اللہ کے فضل سے حضرت سلمان علیہ السلام ہٹ جانر کی بولی اچھی طرح سمجھتی تھی جب آپ تاجشاہی سر پر رکھتے تو تمام برندے تخت اور پرمولک ہو کر آپ کے سر پر سایا کرتے تھے جس مقام کے تحت تخت سلمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و ظاہد لوگ بہت کر عبادت کے الہی کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی سامن ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سعزت سلمان علیہ السلام کی تابع کر دیا تھا جب آپ اپنے عظیم و شیان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیزی سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلت چند منٹ میں تیہ کر لیتے آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیغے بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا ان دیغوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ پکتے اور خلق خدا صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے میں کھانا کھاتی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے تخت کے دوسرے ایسوں میں آگ کی ایک ہزار ملازم اور سلطنت کے عددار اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جن میں وزیر آزم برخیہ بھی شامل تھا تمام جن تخت کے گل عدد سے کھڑے ہوئے تھے اور فضا میں اونے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کی ہوئے آ رہے تھے سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی فرشتے اللہ کی تذبیر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے روح تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک کو چشن دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں کسی کو نہیں دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہفتہ اقلین کی پہشاہت انعیت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے لیکن سلیمان میں غرور تطبر بلکل بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور نیس سے نابوت کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر رضا کرنے لگے ہوا نے ان کے تخت و زمین پر اتارا جہاں چھوٹیوں کی بستی تھی تخت سلمانی کو دیکھ کر چھوٹیاں خوبزدہ ہو گئیں اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے ترجمہ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چھوٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چھوٹی نے اے چھوٹیوں گو جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو پیس نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو یہ چھوٹی اپنی قوم کی زردہ شامور تھی اس کی بات سنگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر آئے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہاتھ کی عطیبی پر رکھ کر پوچھا اے شامور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھوچ جاؤ تم نے اس سے پہلے میرا کیا زردہ دیکھا ہے شامور نے کہا اے نبی ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کوئی زردہ نہیں دیکھا مگر ہم نے حفظ و معتقدم کی طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کی گھوڑوں کی ٹاپو تلے چھوٹیا نہ کچھ لی جائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی چھوٹیوں پر ایسے ہی شفقتیں کیا کرتے ہو جی ہاں شامور نے کہا چونکہ اللہ تعالی نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے اس لیے میرا خواہ سے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں تمہارے ساتھ کتنی چھوٹیاں رہتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا شامور نے بتایا کہ چالیس ہزار اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بادشاہ ہی بہتر ہے یا میری بادشاہ ہی بہتر ہے کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اڑاتی ہے تم اس پر بیٹھتے ہو یہ کتنا بڑا تکلف ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرہ کر پوچھا تمہیں یہ عقل کسے سکھائی ہے اس پہ شامور چوٹی نے جواب دیا اے سلیمان علیہ السلام جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اس نے ہمیں عقل سے نوازہ ہے شامور نے جواب دیا اگر آپ اجازت دیں تمہیں آپ سے چند مسائل پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو شامور نے کہا اے نبی تم نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا ترجمہ اے میرے پروردگار مقفرت کر میری اور بخشش مجھ کو ایسا ملک کہ نالائک ہو کسی کو میرے پیچھے تو ہے سب سے بخشنے والا اے سلیمان تمہارے اس سوال سے حسد کی بھو آتی ہے جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شام کی خلاف ہے تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدود سارے جہاں کا مالک ہے وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بڑی دانا اور عقل مند ہے شامور نے کہا اے اللہ کے نبی تم بھی اپنی رعایہ کی نگرانی کرو اور اپنے عدل انصاف سے ان کو خوش رکھو ظالم سے مجلوم کا حق دلواؤ میں تو بیچاری مسکین ہوں پھر بھی اپنی رعایہ کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے شامور کی بات سن کا حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر کر کہا اے میرے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظیم مذرگی کے لائک ہے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا